بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے ہم نے ذو الحلیفہ میں پڑاؤ کیا کچھ لوگ جلد بازی کر کے مدینہ منورہ چلے گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات وہیں گزاری ہم بھی ہمراہ تھے جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پوچھا بتایا کہ وہ جلدی مدینہ چلے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تو یہ مدینہ منورہ اور عورتوں کی طرف جلدی سے چلے گئے ہیں لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب یہ مدینہ منورہ کو بہترین حالت پر ہونے کے باوجود چھوڑ جائیں گے پھر فرمایا ان قریب یمن کے جبل وراک سے ایک آگ نکلے گی اسرے کے جوان اونٹھوں کی گردنیں دن کی روشنی کی طرح روشن ہو جائیں گی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت کرتا تھا جب اپنے کام سے فارغ ہوتا تو مسجد میں آ کر لیڑ جاتا ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں اور مجھے اپنے مبارک پاؤں سے ہلایا میں سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بزر تم اس وقت کیا کروگے جب تم مدینہ سے نکال دیے جاؤگے عرض کیا میں مسجد نبوی اور اپنے گھر لوٹ جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جب تمہیں یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا تو کیا کروگے میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں اپنی تلوار پکڑوں گا اور جو مجھے نکالنے کی کوشش کرے گا اسے اپنی تلوار سے ماروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اپنا دست مبارک میرے کندے پر رکھا اور تین مرتبہ فرمایا ابوزر درگزر سے کام لو وہ تمہیں جہاں لے جائیں گے وہاں چلے جانا اگرچہ تمہارا حکمران کوئی حبشی غلام ہی ہو حضرت ابوزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ربزہ کی طرف جلا وطن کیا گیا اور نماز گھڑی ہوئی تو ایک سیاہ فام آدمی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھا جو وہاں زکاة کے جانوروں پر معمور تھا اس نے مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹنا اور مجھے آگے کرنا چاہا تو میں نے اسے کہا کہ تم اپنی جگہ ہی رہو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا حضرت ابوزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے ان کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرمایا کرتے تھے جب وہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے انہی کو مخاطب فرماتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر تھے اور انہیں خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات باتوں کا خاص طور پر حکم دیا پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں مساکین اور مفلس لوگوں سے محبت رکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ مفلس لوگ حکیر نہیں ہوتے اگر وہ حکامِ الٰہی کی پابندی کرنے والے اور کنات پسند ہیں تو وہ مالداروں سے اچھے ہیں دوسری نصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو مجھ سے نیچے درجے میں ہیں یعنی جن کے پاس دنیاوی زندگی کا سمان مجھ سے کم ہے اور ان پر نظر نہ رکھوں جن کی مالی حالت مجھ سے اچھی ہے ظاہر ہے کہ اگر آدمی اپنے سے کم تر حسیت کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس میں شکر کے جذبات پیدا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا کیونکہ امیروں کی طرف دیکھ کر حسرت پیدا ہوگی احساس کم تری پیدا ہوگا اور مجود نیمتوں پر شکر گزاری کی توفیق نہ ہوگی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں اپنے اہل کرابت کے ساتھ صلاح رحمی کروں یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھوں اگر جو وہ مجھ سے ناتہ توڑیں عام طور پر رشتہ داروں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں جو طول پکڑ لیں تو عداوت تک پہنچاتی ہیں رشتہ داروں کا تعلق خدا کا پیدا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ چوتھی بات جو مجھے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہ ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہوں میں سے اگر کسی گڑ سوار کا چابک نیچے گر جاتا تو وہ اس بات سے گریز کرتا کہ کسی دوسرے کو کہے کہ وہ اسے اٹھا کر دے دے بلکہ وہ بہتر سمجھتا کہ خود گوڑے سے اتر کر اپنا چابک پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالی سے سوال کرو اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالی سے مانگو اس سے توقل اور راضی برعضائے رب کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیت کرتے ہوئے فرمایا جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ اور جب کسی ضرورت اور مدد کا محتاج ہو تو اللہ ہی سے امداد اور انہائی طلب کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں پانچویں بات جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کو کڑوی لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر یہاں تک عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا آسمان کسی ایسے شخص پر سایہ فگن نہیں ہوا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو کندو پر نہیں اٹھایا جو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے زیادہ سچی زبان رکھتا ہو امیر معاویہ شام کے گورنر تھے وہ اپنا محل تعمیر کروا رہے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے دیکھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مخاطب ہو کر کہا اگر اس محل کی تعمیر اللہ کے مال سے ہو رہی ہے تو خیانت ہے اور اگر اس پر اپنا مال خرچ کر رہے ہو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھٹا حکم یہ دیا کہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈھرو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں اس معاملے میں انتہائی دلیر اور بے باگ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں آخری بات جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مجھے حکم دیا وہ یہ تھی کہ میں گسرت سے کلمہ پڑھتا رہوں کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے آیا ہے جو عرش کے نیچے ہے اور یہ وہ خزانہ ہے جہاں تک کسی کے دسترست نہیں ہوئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے وہ خزانہ جنت میں سے ہے وہ کلمہ ہے جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ بندہ اپنی انانیت سے دستبردار ہو کر میرا تابعہ فرمان ہو گیا بعض اہل علم و تقوی کا کہنا ہے کہ کلمہ نفس کی جلی اور خفی قدورتوں کو دور کرنے میں اس کلمہ کی خاص تاثیر ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے